اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دے مقام دے برابر کہیں کو کھڑا ہی نہیں کیتا یعنی جیڑے سٹیج دے حضور کو کھڑا ہے جیڑے مقام دے جیڑے وفت دے بلندی دے کھڑا ہے اللہ نے سرکار دے بسل خود ہی پسند نہیں کیتا کہ دوچھا کوئی سرکار دے برابر یا سرکار دے ہم سر سرکار دے برابر کھڑا ہو جیڑی ہستی کو اتنا وڈڈا اچھا رتبہ دیتے بغیر خوشی دے دیتے بغیر خوشی دے اعلان کی دے وما رسلنا کا اینا رحمت اللہ العالمین بغیر خوشی دے اعلان کی دے وارفان علا کا ذکر بغیر خوشی دے اعلان کی دے لا اکسیم بحاظ البالا دے بانتا ہیلن بحاظ البالا تا جیڑی جگہ دے حضور دے قدم پاک لگ ونین او گرد دے رہا جیڑی حضور دے پیرہ نال آب دے جسم نال آب دی نالین نال مست کی وجہ قرآن جندر خدا ہو بھی بھی قسم جاؤ جاؤ کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم اس کا فیپا کی حرمت پہ لا خو سلا حجرت موقع دے حضور جلے غارے سورے چوبہر تشیف گھنن تو بی بی امی معبت خیمے دے لالو گزرے سرکار کو بکھ لگی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سرکار دی طرح بکھ لگی ہوئی ہے سرکار نے فرمایا اظہار کی تا حضرت ابو بکر صدیق دے گو فرمایا بکھ لگی ہے کوئی چیز کھامن پی ونڈی مل ونڈی آئی گھر جرہ سامنے کڑے گئے پتہ کرو کوئی شک کھامن پی ونڈی ہوئے تے امی معبت دے گھر دے بارو خیم آدھا لوگ آوے رہا گزرے رہا مسافر رہی او تو جڑی شک مل ونڈی آو گھن میں نے آنے لیکن سرکار جلے آپ نے پوچھا کوئی شک کھامن پی ونڈی ہے انہاں کیسی کوئی شک ہے نہیں پہلے تا سب کو جاؤں ختم دیگی میں دہی سمجھ دا ختم ہی گالو تھے جو کون ہیں انتی دولت خود گھر رہ جا دیگی اللہ اکبر میں کوئی تو کوئی لکشے دار تقریر نہیں سنا گنے بعض لوگ تقریرہ کرے دن این از لیے نال او اپنے آپ نہ اظہار کرے دن جڑھا سرکارنا المرافقت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ نال مرافقت کرے دنیا دے اندر سب تو بہترین انسانے ہو لیکن خوش نصیب ہو بندہ جڑھا سرکار دا نا گھنے این نظریے نا گھنے کہ بادت خدا بزرگتوئی قصہ مختصر بی بی امہ مابت جلے خیمے دنہ لوگ گزرین پوچھے دیکھنے کھامن پی ونڈی کوئی شاہے جنہ دی دعوت خود خدا کرے اللہ حب پر حضور خود فرمائے جلے صحابہ عرض کی دن ہے یا رسول اللہ کیسر کسرہ دے بادشاہ دنیا دے بادشاہ اطلس تے حریر دے دیباج دے اے حریر دے ستے پن بڑے بڑے آدھی شان پلنگن دوتے آرام پہ کریں دن دوسرہ پڑھ چھے دوتے سرکار نے فرمایا کیا تو سنگال دے راضی کہنی انہا واسطے دنیا ہے ساڑھے واسطے جنت ہے ساڑھے واسطے آخرہ دے فرمایا اگر میں چاہتا میری آقا نے فرمایا اگر میں چاہتا اگر میں چاہتا تو فرمایا حجاز دے پہاڑی میرے نال سونا بندے دو رہے مکہ مدینہ دے پہاڑ سباہ اللہ جبل اہود دے دیو تیمہ قدم رکھے لے پہاڑ دے دے پیر رکھے لے حالانکہ پہاڑ جڑے اے زمین دے ہمیں خیر زمین دا والجبالہ اتادہ قرآن پاکت اللہ ذکر ہے جبال دا ذکری ہے اور جبالہ دے نشان پہاڑ جڑے یہ میں کہ قرآن پاکت اللہ تعالی نے فرمائے اٹھا دی طرف نہیں دے دیکھ کی میں پیدا کی دے گئے اللہ فرمے دیکھ کیا یہ نہیں دے دے اٹھا دی طرف کی میں پیدا کی دے گئے میں حالانکہ جلی ندی قطار نظرے دیکھ دے خوش تھی نا جو قرآن دیا کہ دیکھو قرآن نے کیا کہ اللہ دی تخلیق جو ہے اللہ دی کاری گری جو ہے افلائی انظرونہ الہلہ پہلے کیفہ کھولے کر ویلہ سماعے کیفہ روفیہ آسمان دی طرف نہیں دے دیکھیں کی میں بلند کی دا گیا ویلہ جبال کیفہ نسبر ویلہ جبال کیفہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا دیکھو زمین لی طرف نہیں دے دے اندھی سکا کی میں ہم بار کی دی گئے کی میں کھنے سب کی دا گیا ویلہ جبال کیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ کو یہ جملے بڑے پیار ہیں اللہ نے فرمایا افلائی انظرونہ الہلہ پہلے کیفہ کھولے گات ویلہ سماعے کیفہ روفیہ دا ویلہ الارد کیفہ سوتے ہاتھ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا پسندیدہ جانوار داچی ہے کیونکہ حضور نے ولادت دے وقت پسندی داچی کو کی تھے جو داچی دے سوار تھے جانوار بڑا پیار ہے میرے آقا کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑھے ویلے پیدا تھے آپ کو چامن والی ناچی اور ناکا بظاہر کمزور ناکا اور ریویت کو پڑھ دے ہیں دائیوے لگ دے جو بڑی کمزور ہی ناکا ماہ لیکن ایمان اے آدھے کہ وہ جانوار حضور دی جدائی پر داشت نہ کر سکتے کیونکہ بی بی ام میں ماں باتے کر چلے سرکار کے نا فرمایا کھاونٹ بھی ونڈی کوئی شہے ہونا کیسے ہی کہے نہیں آپ نے جیٹھا گھارے جیٹ بکری زمین دے اُتے بیٹھئی ہے بلکل ہی میں کمزور یعنی ریویت ہی میں آ دیو بلکل کمزور ہی نا تمہا ہی اندر نہ کوئی سکت نہ حلن دی طاقت نہ حرکت جانوارا رلے چرانی نہ مائن سکتی ہی یعنی اتنی حرکت بھی کہنا ہے کوئی ٹمپریچر کہنا ہے اندر بساہر ہی میں لگ دی ہی لیکن یہ جڑے عاشق ہونے ہیں نا عاشق لوگ بزرگان دے حالات پڑھو نا بعد ایسے بزرگان انہوں دے جسم دا گوشتی جدائی دے اندر سک گیا لسی لوبڑی پت قریب سرکار فرمے دے بینوں میں مابت کو اجازت نمیدہ سائن دا کیے دو گئے بی بی آکھا گھر تو ایک دودھ دے کترہ ہی نظر آن دے تُسا دو گئے سرکار قریب تشریف گینگے باسی میں ہاتھ رکھن دی دے رہے بہت سرکار نے میں ہاتھ پھر اٹھا پہ مار دے اچھی کھڑی تھنہ کو ہاتھ رایا تھنہ سامے تھی کے جیسے کمزور نا تماہی اللہ اکبر مائدہ سمیدہ گھرو ویدی ہی گالوں نہ ہی جانوران دیر اللہ چرن باستے جو مدہ سرکار آمن تے اگو میں نہ ہوا سپی کر گھر پڑھو دروشی پڑھو دروشی پڑھو اللہم صلی اللہ سیدہ محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اے لسلو بینیاں پکریاں کتابہ دے اندر پڑھو اوہ چانور چیڑی رات حضور دا ملاد تھے سرکار پیدا تھے جہرے چانور توڑنی نہ سکتے ہیں ولادہ تالی رات ٹوٹی دے بھج دے بھج دے بھج دے ہکبے کو مبارکہ دے دے ولادہ تالی رات زمین دا رنگی ہو رہا ہے کیونکہ سرکار تھا قدم جو ہے ولاب نے اپنی پیشانی مبارکہ کی ٹھیکئی سجدہی فرمایا اللہ دے بندوں آپ پہ بڑے خوش نصیب ہیں اتنی وڈی ہستی دا آپ پہ کلمہ پڑھیں اتنے سونھے نبید جڑے اندروں ٹھردے بیٹھے پہ میں تو گڑے دا بیٹھا کتنا خوش نصیب ہیں انسان چوڑا سو کنو تقریباً ساٹھے چوڑا سو سال دوں اتنے عرصہ گدردہ پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے کنو لیکن آج بھی غلام ایوے ٹھردے بیٹھے ہیں اینہ کو آگا نہیں سکتا غلام کی میں ٹھردے بیٹھے ہیں الحمدللہ اے نبی کریم بھی نظر رحمت ہے جو دوسرہ ٹھردے بیٹھے ہیں اے حضور دی نظر کرم ہے ورنہ اگر سرکار پسند نہ کریں لوگانا زیادی بہت نہیں کرنی چاہی دی گستاذانہ ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار کسی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے سرکار انگیلے دعا منگینا حضرت عمر دیا بو جہل واسطے آپ نے دوائیں واسطے دعا نہیں منگی آپ نے فرمائے اللہم عز الاسلام بحبر را جولائن انہا دوئے جو جڑتے کو زیادہ پیار ہوئے کو اسلام لالعزت لے دی پسند جو کیتے ہیں حضرت عمر کلمہ شریع پڑھ دے گا دیگر گھن کرتا تقدیر عمر را حضرت عمر کی تقدیر بدلا دی تھی اور یہ حضرت عمر ہن سرکار گڑیش دے فرما منہ رزیدو باللہ ربن وابیل اسلام دینا وابی محمد نبیوں ورسولہ اسا اللہ دے رب حمر دے خوش جائیں اسلام دے دین حمر دے خوش جائیں محمد کریم دے نبی دے رسول حمر دے خوش جائیں جو اللہ تعالی نے ساکویتنا پیارا رسول عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ